اسلام علیکم تو آج میں آپ کو برانت سکھاتی ہوں بہت مزے کے بہت ایزی جو ہیں سالٹی سنیکس تو ان کو کہتے ہیں سالٹی پوپس تو اس کے لیے جو جو انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے وہ ایزی لی آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں گے تو جناب ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے ہوگا ایک کپ میدہ دو کپ ہمیں چاہیے پانی ہمیں کالی مرچ ہاف ٹی سپون چاہیے زیرا پاودر ایک ٹی سپون چاہیے نمک ایک ٹی سپون چاہیے ایک انڈہ چاہیے اور کٹیوی دھڑا مرچ ہاف ٹی سپون اور تیل جو ہے آئل جو ہے وہ دو ٹی بل سپون تو پہلے ہم پین لیں گے اس کے نیچے فائر ہم لٹ کریں گے جناب اور اس کے بیچ میں ہم دو کپ پانی جو ہیں وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے دو کپ پانی ڈال دیئے اب ہم اس میں ساتھ ہی اسی کے ساتھ ہی ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو بائلہ نہ دیں گے اسی کے بیچ میں ہم جو ہے میدہ ڈال دیں گے آپ بھی کہیں گے یہ کیسا سنیک بنایا رہے ہیں جو پانی اور میدہ مکس کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا پھر اینڈ پہ جو آپ لک آپ کوئے گی نظر آپ کہیں گے واہ 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 کیا سنیکس ہیں تو جناب یہ میں نے مکس کیا اب میں اس میں جو سارے جو مسالہ جات تھے جو زیرا پاودر تھا وان ٹی سپون اور نمک تھا وان ٹی سپون کالی مرچ پاودر تھا ہافٹی سپون تھا اور جناب تھا کٹی ہوئی دھڑا مرچ تھی ہمارے پاس وہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہافٹی سپون ہم یوز کریں گے تو تقریبا یہ چار ایک انگریڈینٹ ہے چار ایک مسالہ جات ہے یہ ہم بس اس کے بیچ میں ڈالیں گے اور پھر سے اس کو مکس کریں گے فلیم ہم بہت سلو کر رکھیں گے ٹھیک ہے بہت تیز نہیں کریں گے اگر ہم سلو تیز رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو گڑڑ ہو جائے گی یہ صحیح بنے گا نہیں اور اس کو ہم اتنا اچھے سے مکس کریں گے کہ اس کے بیچ میں کوئی لمس نہ رہیں کوئی ایسے روڑیاں شوڑیاں آپ کو فیل نہ ہو اچھے طریقے سے یہ سپیچولا کی مدد سے بہت اچھے سے ہو جائے گا اگر آپ چمچ یوز کریں گے تو شاید اسے درات سے آپ کو ڈیفکلٹی ہو کوئی روڑی شوڑی رہ جائے بٹ اگر آپ سپیچولا کا استعمال کریں گے تو فٹ قسم کا جناب یہ ہماری جو بیٹر ہوگا یہ رڈی ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے جائیں گے جناب چھیک ہے تو کونسٹینٹلی اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا چیز کی کنسسٹینسی ہم نے تھک کرنی ہے پانی دیکھئے گا تقریباً ویڈن ٹو منٹی تین منٹی سوک جائے گا اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو اب ہم اینڈ پہ اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دیں آئل ڈالنے کے بعد ہم پھر اس کو ایک بار مکس کریں گے یہ ڈالنے ضروری ہے گھیمت ڈالیے گا آئل ڈالیے گا ٹھیک ہے اس سے پھر جب ہم اس کو پائپنگ بے گیا اس میں ڈالیں گے اس میں سٹک بھی نہیں ہوگا اور ایزی لی جو ہے اس میں سے نکلے گا تو اسے دو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ماسٹ ہوگا یہ ساری ہم نے چیزیں آلموسٹ ڈال لی ہیں اب ہمارے پاس صرف ہمارا جو ہم نے ڈالنے والا چیز میں انڈا رہ گیا ہے وہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے بکوز اگر گرم کی بیچ میں ہم انڈا ڈالیں گے تو انڈے کی جو ڈسپرس ہے جو لک ہے وہ ساری مطلب وہ اس میں عجیب سی بن جائے گے جیسے پھنٹا ہوا انڈا آ جائے گا عجیب سا ہو جائے گا تو ابھی ہم یہ ہم نے یہ کر لی ہے جناب یہ مکس کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح ہوں چیز اب آئل ڈالا ہے تو آپ دیکھیں پین کو سٹک بھی نہیں کارا نیچے سے تو اس کو ہم اپنے جو ہے سپیچولا کی مدد سے اچھے اچھے سے پریس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلیوں گھٹلی ہیں ختم ہو جائیں تو یہ ہمارا جناب ڈن ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہم نے ٹری میں نکال دیا اس کو میں تقریباً ایک سے دو منٹ میں نے تھنڈا ہونے کے لئے تقریباً رکھ دیا تھا پھیلا دیا تھا تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بیچ میں ہم ایک انڈا ڈال دیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بیٹر ہے گرم زیادہ نہ ہو اور بہت تھنڈا بھی نہ ہو جائے بکوز پھر یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا تو جناب یہ سارا ہمارا مکس ہو گیا انڈا بھی اچھے سے تو اب ہم اس بیٹر کو پائپنگ بیگ میں فیل کرتے ہیں آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ ڈبروٹی کے لفافہ جو ہوتا ہے آدھا پہلے اس میں ڈال دیئے جناب اچھا اوئل میں نے گرم ہونے کے لئے پہلے ہی رکھ دیا تھا سٹوف پہ پسی نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے تقریباً اتنی ہم کٹ لیتے ہیں بسم اللہ رحمان رحمی اب ایر بھی نکل گیا اب ایزی لی یہ بیٹر نیچے ہو جائے گا یہ دیکھیں جناب یہ نیچے ہو گیا تو اب ہم پہلے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اور پھر اس میں بیٹر جو ہے وہ کینچی کی مدد سے ساتھ ساتھ کٹتے جائیں گے کیونکہ تھوڑا سا یہ تھک ہے تو ایزی لی جو ہے ایسے ورنہ بہت لمبا لمبا نکلے گا تو اس کو توڑنے کے لیے یہ دیکھیں میں ایسے ڈال رہی ہوں تو انہی عورت ہوئی ہے ہم نے سیزر کی مدد سے یہ دیکھیں یہ جی ہمارے سالٹی پوپ بنیں گے ابھی اوئل یہ دیکھیں اب ہمارا اوئل اچھے سے گرم ہو گیا بس تھوڑی دیر اور ہم نے پکانا ہے دیکھیں اس کی روک کیسی آگئی ہے یہ گولنگ گولنسا ہو گیا تو اب ہم اس پر نکال لیتے اور سوستین کرتے اور گرم گرم چائے کے ساتھ انجوائے کرتے مجھے دعائیں دیجئے دیجئے